منارے پاکستان پاکستان کا دل ہے یہاں سب سے پہلے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے قائدی عظم محمد علی جنہ اور ان کے ساتھیوں کی مدل سے پاکستان وجود میں آیا اس لئے پاکستان بھر سے لوگ زوگ شوک سے منارے پاکستان دیکھنے آتے ہیں اس وقت ہمارے انکر پرسنر شرف ساول یادگار فلائی اوور پر موجود ہیں کہ وہاں سے بنا منارے پاکستان کے مناظر کیسے دکھائی دیتے ہیں شرف ساول بتائیے گا لاہور منارے پاکستان منارے پاکستان جہاں پہ یہ زندہ دلانے لاہور کا شہر اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت منارے پاکستان کے ہاتھے میں کتنے ہی لوگ کتنی فیملیاں موجود ہیں جو لاہور کے کونے کونے سے یہاں آئے بہت سے لوگ دیگر ازلا سے آئے ہیں پنجاب بھر سے آئے ہیں پاکستان بھر سے آئے ہیں اور وہ چھٹی کا دن یہاں پہ جو انجوائے کر رہے ہیں نہ صرف انجوائے کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کا تاریخی ورثہ وہ دیکھ رہے ہیں اور فیملی زوگ در زوگ آ رہی ہیں اسی طرح کاروباری حضرات اب یہ ایک ٹرین میں دکھا رہا ہوں میرا کیمرہ من کس وقت منارے پاکستان کے جو پارکے اس کے اندر ایک ٹرین چلائی گئی ہے جس میں لوگ تفریح کے لیے بیٹھتے ہیں اور بہت سے لوگ دور دور سے آتے ہیں صرف یہ تفریح مہیا کرنے کے لیے اور اسی طرح میرے سامنے بادشاہی مسجد جو ہے بادشاہی مسجد کے گرونڈ جو منارے وہ یہاں سے نظر آ رہے ہیں وہ میرا کیمرہ من دکھا رہا تو الحمدللہ آج ہم آپ کو وہ دکھا رہے ہیں جو لاہور کا دل ہے لاہور کا تاریخی ورثہ ہے کھنڈا مور میں نجائز تجاوزات کے خلاف ٹی ایم اے کا گرینڈ آپریشن اس موقع پر سی او ڈی سی اور اے سی سمیں تمام افسرانے موقع پر رہ کر نجائز تجاوزات کو ہٹانے اور جس نے اپنی دکان کیا کہ زیادہ جگہ گھیر رکھی ہے اس کے چبوترے توڑ کر سڑکو مکمل صاف کر دیا گیا ہمارے رپورٹر کے مطابق شہریوں کو ٹی ایم اے کے عملے نے کئی بار اطلاع کی مگر قابضی نے جگہ کو نہ چھوڑا مجبوراً محکمہ کو نوٹس لینا پڑا کھڑیاں میں واحد تفریحی مقام چلڈرن پارک تھا مگر وہ بھی گزشتہ دس سالوں سے پارک کی جگہ گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا ہے اس پارک کی نام پر سابقہ تحصیل کونسل کی جانب سے فنڈ سیئے گئے مگر پارک میں کچھ نہ ہو سکا اب ٹی ایم اے اور مینسپل کمیٹی کھڑیاں نے بھی یہاں پارک بنانا تو دور یہاں کی گندگی بھی ختم نہ کی افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پاس ہی سبزی اور پھل کی بہت سی ریڈیاں لگی ہوئی ہیں پارک کی گندگی سے مکھی اور زہریلا مچھر روڑ کر بیٹھتے ہیں جن کی وجہ سے بہت سی بیماریاں جنم لے رہی ہیں ایک طرف تو وزیرالہ پنجاب ساتھ سترہ دیہات اور قصبو کا پروگرام دے رہے ہیں دوسری جنہ مینسپل کمیٹی کی ناک تلے گندگی کے دھیر مگر انتظام یا مکمل خاموش لاکھوں کا فرض کہاں جا رہا ہے قصور زلہ کونسل ہمیں وائز چیئرمن سے مذاکرات کے لیے چیئرمن رانا سکندر حیات سینئر وائز چیئرمن ملک اجازہ احمد خان وائز چیئرمن سردار عزیز شوئیب کی صدارت میں جلاس ہوا جس میں وائز چیئرمن تحریک کے بارے سردار فیصل شیئر نے اپنے اپنے مطالبات تسلیم نہ ہونے پر جو شیلی تقریر میں کہا کہ اگر ہمارے مطالبات اگر تسلیم نہ ہوئے تو ہمیں ایک بار پھر پنجاب سامنے چوک پر دھرنا دیں گے چیئرمن زلہ کصور رانا سکندر حیات نے کہا کہ ہم وائز چیئرمن کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کے جائز مطالبات حل کریں گے ہر ماہ میں اور میرے وائز چیئرمنز اب آپ کا اجلاس بلا کر مسائل حل کریں گے کہ آپ سب مسلم لئے انون اور ہمارے ساتھی ہیں وہ آپ کو ناراض نہیں ہونے دیں گے اس طرح سینر وائز چیئرمن ملک اجاز احمد خان نے وائز چیئرمنوں کے صدر اور رانا سکندر حیات کے درمان تلق جملوں کے تبادلے پر انتہائی دانشمندی سے کام لیتے ہوئے معاملے کو تھنڈا کیا جس پر وائز چیئرمن نے مزید ایک مہینے کی محلت اجلاس کے لیے دے دی فنس نیوز.pk دیکھتے رہے ہیں فنس نیوز اللہ حافظ